بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مار زوہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایڈوکیٹ زوہیب جوتا اس پر ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں وزارت داخلہ کے عام سیشن سے ممنوع اور غیر ممنوع بول کا اصلہ لیسنس کس پروسیجر کو اڈاپٹ کر کے اپریل دوزار تیس کے بعد بنوایا جا سکتا ہے اور یہ بھی ہائیلائٹ کریں گے کہ موجودہ اصلہ لیسنس اپلائی کرنے کے لیے سلانہ ٹیکس کتنا پیڈ ہونا ضروری ہوتا ہے یہ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے اس لیے اس کو بغیر سکیپ یوے پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے کوئی بھی انفرمیشن جو ہے وہ دوری نہ رہ جائے تو ناظرین ایپریل دوزار تیس کے بعد ہر قسم کا اصلہ لیسنس ممنوع اور غیر ممنوع وزارت داخلہ اسلام آباد تاحال بنوا سکتی ہے سے آپ بنوا سکتے ہیں ابھی تک تو اصلہ لیسنس ممن نہیں کیا گیا آپ پاکستان کے کسی بھی شہر کسی بھی صوبے کسی بھی گاؤں یا کسی بھی قصبے یا کسی بھی صوبے سے آپ کا تعلق ہے تو آپ ایک پروپر فائل بنوا کر فائل کو اٹیسٹ کروا کے وزارت داخلہ کے عام سیشن میں خود پرسنلی جو ہے جا کر اس کو سابمنٹ کروایں یا عام سیشن جو ہوتا ہے اس کا آفیس ایس بلوک منسٹری آف انٹیریا اسلام آباد کے پتہ پر فائل کو کوریئر کروا دیں دونوں صورتوں میں آپ کی فائل پر جو پروسیجر ہے وہ مکمل ہونے کے بعد آپ کا لسانس ممنوع اور غیر ممنوع بور کا بن جائے گا ناظرین ممنوع اور غیر ممنوع بور کے فائل متجہ زیاد ڈاکومنٹس اس کے لئے ضروری ہوتے ہیں نمبر وان پہ ہے آئی ڈی کارڈ کی کپی جو دونوں طرف سے اٹیسٹیڈ ہو نمبر دو پہ ہے ایک ایشن سارٹیفکیٹ جو اٹیسٹیڈ ہو نمبر تین پہ ہے پلیس کریکٹر سارٹیفکیٹ نمبر فور پہ ہے سو رپے کا اسٹام پیپر جس پہ بیانی حلفی آپ نے دینا ہے نمبر پانچ پہ احتیاط سے فیل گیا گیا وہ اپلیکیشن فارم ہے اس کے علاوہ اگر آپ فائل ہیں تو متجہ زیاد ڈاکومنٹس بھی فائل کے ساتھ لگا لیں نمبر وان پہ ہے انٹین کی کپی جو اٹیسٹیڈ ہو نمبر دو پہ ہے جو آپ ٹیکسٹ ریٹنڈ آپ نے پچھلے سال کا کیا ہوا ہو وہ بھی اٹیسٹیڈ نمبر تین ایٹی ایل ایکٹیو ٹیکس پہ لسٹ ہوتی ہے اس کی کپی جو اٹیسٹیڈ ہو ان تمام ڈاکومنٹس کو آپ نے ایک فائل کے اندر لگا کر اس کے بعد آپ نے آم سیشن آفیس وزارت داخلہ اسلام آباد میں خود آ کر اس کو جو ہوتا ہے ایک ورکنگ ڈیو کے اندر آپ نے اس کو سمیٹ کرنا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو فائل کو آپ کوریر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تب بھی آپ درجہ زیاد فائل اپنے کونسٹ کے ذریعے تیار کروا کر اس کو سمیٹ کروا سکتے ہیں اور اوورسیز پاکستانی بھی اس شورٹ سے جو پروسیجر ہے اس کو فالو کر کے اپنا اسلاح لیسنس جو ہے وہ بائیومیٹرک کروانے کے بعد حاصل کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس کی مکمل تفصیل میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اگر آپ کو مزید اس کی تفصیل جاننی ہے تو میرے چینل پر ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے جس کا ڈسکرپشن میں میں آپ کو لنک دے دوں گا تو آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا مجودہ پولیسی کے مطابق لسنس بنوانے والے فراد کو صرف ایکٹیو فائلر ہونا چاہیے کیونکہ دو وزار تئیس میں ٹیکس کی شرط تھی اس کو ختم کر دیا گیا تھا وزارت داخلہ میں اس کی عمر جو کی حد ہے اس کو ٹھارا سے پنتالیس سال تک کے لیے کر دیا گیا ہے اصلہ لسنس ویڈاوٹ میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی بنوایا جا سکتا ہے اگر آپ کی عمر پنتالیس سال سے زیادہ ہے یا آپ اس کے بعد لسنس بنوانا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی فائل کے ساتھ اوریجنل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی اٹیچ کر دینا ہے اور جو آپ کا پنتالیس سال کے بعد لسنس بن جائے گا میرے چینل پر بہت سے ناظرین یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ کی اصلہ لسنس منسٹری آف انٹیریل اسلام آباد سے بنتے ہیں تو جی ہاں اپرل دوزار تئیس کے بعد اصلہ لسنس وزارت داخلہ اسلام آباد سے ہی تاحل بن رہے ہیں اور اب تک اصلہ لسنس جو ہے وہ بننا بند نہیں ہوئے اس ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کو تمام نیو انفرمیشن شیئر کر دی ہے اگر ناظرین میں سے کسی کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو وہ نیچے دیئے گے کمنٹ سیشن میں کمنٹ کر سکتا ہے اور سوال پوچھ سکتا ہے امید کرتا ہوں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا اور آپ کو جتنے بھی انفرمیشن بتائیے وہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی اور آپ اپنی ایک فائل جو ہے اصلہ لسنس حاصل کرنے کے لئے بنوا سکتے ہیں وہ چاہے ممنوع ہوگا غیر ممنوع تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبانا مت بولیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو ملتی رہے مجھے دیں اجازت اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ